یا شہر البرکات یا رمضان ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اقامت کہی جاتی ہے تو ہمیں اقامت کے کس حصے میں کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں بہت اچھا سوال ہے اس زمن میں پانچ رائے ہمارے سامنے آتی ہیں پانچوں رائے آپ سے شیئر کرتا ہوں اس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ بعضے لوگ اس کو بعضے طرح فالو کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور بعضے لوگ بعضے طرح فالو کرتے ہیں ایک رائے اس میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی موزن جو ہے وہ اقامت سٹارٹ کرے اقامت کہنا شروع کرے اس وقت کھڑے ہو جاؤں یہ ایک رائے ہے اور یہ رائے حضرت عطا کی بھی ہے اور حضرت زہری کی بھی ہے اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جب موزن حیہ آپ نے کب کھڑا ہونا ہے تم چاہو تو شروع میں کھڑے ہو جاؤ چاہو تو درمیان میں کھڑے ہو جاؤ چاہو تو آخر میں کھڑے ہو جاؤ یہ مالکی حضرت کی رائے ہیں اسی طرح ایک رائے ہے کہ جب موزن قد قامت السلاح پر پہنچے تم تب کھڑے ہو جاؤ یہ حملی حضرت کی رائے ہے تو چاروں مذاہب کی جو رائے ہیں وہ ہمیں یہاں ملتی ہے اس کے علاوہ عظیم ایک پانچوی رائے بھی ملتی اور بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رائے کو مانتے ہیں کہ جب ہم امام کو دیکھ لیں کہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے اپنی جگہ کی طرف تو پھر ہم اس وقت کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہو جائے تو قرمی را کے کوئی چھے رائے ہیں اس زمل میں تو یہ مختلف آ رہا ہے اس کے تحت لوگ عمل کرتے ہیں تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ بعض حضرات بعض رائے پہ عمل کرتے ہیں اور بعض حضرات دوسری رائے پہ عمل کرتے ہیں وما علینا اللہ بلاغ موسیقی